موسیقی ناظرین آپ کی پسندہ پروگرام میں سچ خیصہ فرمیے اور تو آپ پھر خوش حامدید اور آپ کی پسندہ سپیکر اسسسٹر ڈالینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا پسند کیا آپ کے کامنٹس کے بارے میں ہمیں پتہ چھلائے ان سب باتوں کے لئے بہت بہت شکریہ سسری جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کا پروگرام جو ہم نے کیا تھا انجیل یا آفواہ لوگوں میں بہت منبول ہوا دوسرے جو شوز آپ کے ساتھ ہوئے وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئے لیکن جب وہ ہوں گے تو ضرور اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کامنٹس آئیں گے جو لاسٹ شو کر رہے تھے آپ کے ساتھ تھے حضرت احمدی کی معرفت انجیل اس کے انگلی سویں باپ کیوں ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاریکلی اور اسکتالوجیکلی آسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم نے سوال کو چھوڑا تھا ایک اچھے کام سے بھی آج کے موجودہ دور کہ جو مترزین ہیں وہ جناب مسیح پر بہت آن لگاتے ہیں مسیحت پر بہت آن لگاتے ہیں یعنی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انجیل ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی اور تو وہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جب جناب مسیح طلاق کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور وہ ان کو فقی فریسیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو اعتراض اٹھانے والے انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ ایک ایسا مقام ہے جو حضرت موسیٰ کو جو شریعت ملی تھی تو جناب مسیح نے طلاق کا جو سلسلہ ہے اس کو رد کیا ہے اس کو روکا ہے اور یہاں پر ایسی جگہ ہے جہاں میں نظر آتا ہے کہ جناب مسیح نے حضرت موسیح نے شریعت کو موقوف کیا ہے اور یہاں پر جو انجیل ہے وہ ہمارے موقف کی حمایت کرتی اچھا میں آپ اس کو ایڈریس کیجئے گا لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کچھ کرسٹینز بھی اول ٹیسٹنم کو اتنے شوق سے نہیں پڑھتے ہیں حالانکہ ہمارے کتب کا حصہ ہے ہمارے پاس کمپلیٹ بائبل موجود ہوتی ہے سکسی سکس بکس ہیں ہم دوسروں کی طرح یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں اور کتابیں ہمارے پاس نہ ہوں ہم ایمان بھی رکھتے ہیں کتابیں بھی ہمارے پاس ہیں لیکن یہ بھی کرسٹینز میں دیکھنے میں آیا کہ وہ اتنے شوق سے اس کو نہیں پڑھتے جیسے آپ نے بتایا کہ طلاق کا معاملہ جو وشلی ایک ساتھ تھی اس میں ہی بتایا کہ اسٹشنہ میں غالباً چوبی سے وہاں پر یہ ڈسکس ہے تو یہاں پر میں ایک سکولر کو پڑھ رہا تھا ڈینلی بلوک اور انہوں نے پانچ ایسی باتیں کہیں جن کا تعلق مسیح جماعت سے ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو توریت کی جو باتیں ہیں یا توریت کی جو کتاب ہے اس کو ہم کی بنیادوں پر اس کو اتنی حیثیت نہیں دیتے ہیں یعنی ہوں کہہ لیجیے کہ انہوں نے ایک لفظ یوز کیا جو لبرل سکولرشپ میں بڑا معیود تو نہیں سمجھا جاتا لیکن اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اس کو مت کا انہوں نے کہا ہم سکرین پر دکھا دیں گے جب بات کریں گے پھر ہم آپ کو موقع دینا چاہ رہے ہیں تاکہ سلسلہ شروع ہو لیکن پوائنٹ یہ تھا میں گفتگو کرنے سے پہلے جہاں لاسٹ ہم نے چھوڑا تھا کہ اس سینیریو کے اندر جو لینگویج استعمال ہوئی میں تحقیق کر رہا تھا جہاں پر وہ دو سکول آف تھوٹس کو کرائیسٹ نے ایڈریس کی اور ایک کو آپ نے لے لیا وہاں پر جن کے اوپر جو ریزلٹ ہونا تھا کرائیسٹ کا اگر وہ کسی ایک سائٹ پر ٹھیک سے اس کو پریزنٹ نہیں کرتے کہ اس کو آپ نے تو یہاں تو جو لوگ ان کے خلاف ہو جاتے یہ ان کو سنگسار کر دیا جاتا اور ایک اور پیچھے سازش نظر آئی ایک سکولر کو پڑھا انہوں نے کہا کہ یہ ابھی فریش واقعہ تھا حضرت یوہنہ استباغی جو ہیں ان کا سر کلم کیا گیا تھا تو ممکن تھا کہ یہ بھی سازش کا حصہ ہو کہ جناب مسیح جو ہے جن پر آلیڈی انتے پاس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یوہنہ زندہ ہو کر واپس آگیا تو کوئی ایسا سینیریو کریئٹ کیا جائے کہ ان کا بھی سر کلم کروا دیا جائے اور دوسری بات جو خوبصورت مجھے وہ لگی جو ہمیں سکولر نے بتایا آزمانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا فقی فریشی جس طرح کرائیسٹ کو آزمارے تھے یہ وہی لفظ ہے یونانی میں جو شیطان کیلئے استعمال ہوا جب وہ بھی آبان میں کرائیسٹ کو آزمانے کے لیے پہنچا تو یہ بڑا گمبیر مسئلہ ہے اور ہمیں ان باتوں کو بہت اچھے سے اڈریس کرنا ہے اب میں سوال کی طرف آتا ہوں سوال یہ ہے جو ہمارے غیر مسیح بہن بھائیوں ہی کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور المسیح نے اپنے آنے کے بعد توریت کو رد کر دیا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اسے پورا کیا تو پھر آپ اس بات کا کیا جواب دیں گے جو فریسیوں نے کہی کہ پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر بیگی کو چھوڑ دیا جائے نہ صرف یہ ایک کھلا تضاد ہے بلکہ ہمارے موقف کی حمایت بھی انجیل کی آمد کے ساتھ توریت موقف ہو چکی ہے اور انجیل آج کے دور کے لیے ہے بھی نہیں یہ موقف ہو چکی ہے اب کسی اور پتاب کا انتظار کرنا اچھی آپ کو چاہے کہتی ہیں آہ جی سب سے پہلے تو میں خداون کا شکر کرتی ہوں کیونکہ کلام مقدس جو ہے وہ روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے اور بغیر روح القدس کے اس کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا اگر کوئی صرف لوجک پر بات کرے یا اگر کوئی صرف الزام تراشی کے پہلو میں جو ہے وہ اس کو پڑھے اس تناظر میں اس کو پڑھے اور اس پر وار کرے تو یقینا شاید وہ اس طور سے مستفید نہ ہو سکے لیکن تو بھی ہم نے ہسٹری میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے الزام تراشی کے لیے جو ہے کتاب مقدس کا متعلیہ کیا اور وہ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ بے شک یسو مسیحی راہق اور زندگی ہے تو جو سوال آپ نے پیش کیا ہے اس میں اگر ہم وار کریں متی کی انجیل اس کے پانچویں باپ کی ستر ویاحت میں تو یہاں پر یوں لکھا ہے کہ جو ہے یسو مسیح جو دنیا میں آیا ہے تو وہ توریت کو منصوح کرنے نہیں نبیوں کی کتابوں کو منصوح کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہے اور پھر آگے تھوڑی سی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ یہ نہ سمجھو جو سٹارٹ اس ورس کہہ ہوئی ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت کو یا نبیوں کی کتابوں کو منصوح کرنے آیا ہوں یہ مسیح کے اپنے الفاظ ہیں یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں اور پھر آگے اس کو جب وضاحت کی گئی ہے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں اور سچ کیا کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین تل جائیں گے لیکن توریت کا ایک نکتہ یا شوشہ بھی ہرگز نہ تلے گا سو مسیح اسو کی جو اپنی ورڈنگ ہے وہ بہت اہم ہے اور پھر ہم اگر اس بات پر غور کریں کہ جو اول ٹیسٹمنٹ ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ جیسے آپ کہہ رہے تھے اول ٹیسٹمنٹ جو ہے کبھی کبھی مسیحوں کو بھی پڑھنے میں دکت ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی تو بیسیکلی اول ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کنیکٹڈ ہیں ہم ان کو سپریٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو گو بیک اول ٹیسٹمنٹ اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہے یہ کس کی بابت جو ہے وہ پیشن گوئیاں ہیں یہ کس کی بابت جو ہے وعدے ہیں اور کون ہے جس کی نویت سنائی جاری ہے سو اول ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ نویت سناتا ہے اور نئے اہدنامے میں اس کی تکمیل ہمیں مل رہی ہے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ شریعت جو ہے الزام لگاتی ہے شریعت وہ جرم ٹھہراتی ہے شریعت موت کا اہد ہے شریعت جو ہے وہ ایک آپ کہلیں ایک ڈکٹیٹر ہے اتھاریٹیٹیو رول ہے اور چھے سو تیرہ جو ہے وہ کانون ہے جس میں سے اگر آپ ایک بھی توڑ دیں تو پھر بھی آپ گناہ گار ہیں آپ اسی جگہ پر آ کر 99.9 والا چکر بلکل بھی دیں 100% تو شریعت جو ہے وہ بیسیکلی مطالبہ کرتی ہے 100% پرفیکشن کا اور شریعت استاد بنی ہے تاکہ وہ مسیح تک پہنچائے تو اس لحاظ سے Old Testament is very very important کیونکہ پیشن گوئیاں اس میں ہیں وعدے اس میں ہیں جتنی بھی آپ کہلیں کہ پیشرفت ہے مسیح کی بابت اور اس قربانیاں ملیں گی اور اور اس میں قربانیاں ملیں گی اور اس میں شریعت جو ہے وہ اکس ہے اور مسیح یسو میں ان تمام چیزوں کی تکمیل ہوئی ہے اور یسو مسیح ان ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر رہا ہے ان کو جام میں حیثیت دے رہا ہے اگر آپ کو نیو ٹیسٹرمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو Old Testament پڑھنے کی ضرورت ہے آپ Old Testament پڑھنا ہیں تو پھر آپ کو یہ اشتیاق ہوگا کہ یہ نبی کیا کس کے بابت کے رہا ہے جیسے ہم فلپس کا اور خوجے کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ خوجہ جو ہے وہ رت پر بیٹھا وہ جا رہا ہے اور وہ یسایہ کی کتاب صحیفہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور فلپس اس سے پڑھتا ہے کیا تُو جو پڑھتا ہے کیا تُو سے سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کیوں کر سمجھوں جب تک کوئی مجھے سمجھائے نہیں اور پھر فلپس اس کے ساتھ ہو لیتا ہے اور پھر فلپس اس کو شروع سے آخر تک جو ہے وہ مسیح کے کفارے کے متعلق بتاتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک جگہ پانی پر وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ خوجہ جو ہے وہ نجات پا جاتا ہے یہ وہ خوجہ ہے جس کا ہم دیکھیں کہ وہ حیکل سے وہ عبادت کر کے آرہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ جو ہے آپ کہلے کہ جو ہے اس کے خواہد مطالعہ کر رہا ہے اس کے فریشانی کا شکار ہے کہ یہ کس کے بارے تو اگر آپ مجھے پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ ایک چیز کو علیدہ کر مکاشفہ پورا حاصل نہیں کر سکتے جو سوال ہے ہمارا اور جس پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ پھر موسیٰ کی شریعت کیا ہوا اور موسیٰ نے تو کیا تھا کہ طلاق دے کے آپ رخصت کریں تو مسیح موسیٰ کی اس ورڈنگ کو اس کو ڈنائی نہیں کر رہے بلکہ اس کو اور زیادہ الابوریٹ کر رہے اس کو بہت زیادہ کمپریہنسف کر رہے اور محبت کے اصول میں اس کو لبیڈ رہے اور ربی حلیل کا جو نظریہ تھا اس کو مکمل طور سے رد کر رہے کیونکہ یہودی نوشن یہی تھے کہ آپ کسی بھی ریزن سے عورت کو چھوڑ دیں روٹی جلی میں تب آپ چھوڑ دیں اگر وہ بے پردگی کا شکار ہے تب آپ چھوڑ دیں چھوڑ دیں تو بہت سارے ریزن جس پر چھوڑ دیں تو یسو مسیح اس نظریہ کی تبدید کرتے ہیں اور ربی شمائے کا جو عقیدہ تھا یہ تھا کہ حرام کری کے سوا حرام کری تو یسو مسیح اس کو آگے الیبریٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حرام کری کے سوا اگر کوئی کسی عورت کو چھوڑتا ہے اور دوسری سے بیعہ کرتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے اور جو چھوڑی ہوئی اسے نکاح کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے تو یسو مسیح مورل سٹانڈرڈ کو ہائے کر رہے ہیں اور اگر ہم ان سال کی کتاب پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت جو مناہوں کو دھاک دیتی ہے تو کرسچن میریج جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے اور وہ اتنی آپ کہلو کہ ایک منٹ میں آپ کسی کو فارغ کریں کسی کو دائیوز کے پیپر لفظوں سے دستخط سے ختم نہیں ہوتا نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ اس کے پیچھے بنیاد ہے اور بنیاد خدا خود ہے اور یہودی کلچر میں کیونکہ اس ٹائم پر دائیوز عام ہو گئی تھی اور اس ٹائم پر لوگ اس کو اتنا ویلیو عورت کو نہیں کرتے تھے تو ان کو لگا کہ یہ تو ایک چھٹی ہے آپ کلچر تھے مسیح موجود اور مطلب اپنی تعلیمات کے ذریعے سے پیوریفائی کر رہی چیزوں کو تو لوگ یہکینا یہودیوں کے ساتھ یہ پرابلم رہا ہے کہ دوسرے معاشروں سے متاثر ہوتا رہے آپ جاری رکھیں چیز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جب مسیح یہ کہتا ہے کہ اس ہی کو اگر آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اس ہی کی بابت جو ہے آپ لیبریٹ کر رہے مسیح نے اور زیادہ اس کو کلیرفائی کیا کہ جس نے بری آنکھ سے کسی عورت پر نگاہ کی تو اس کے ساتھ زنا کر چکا تو مسیح یہاں پر مورل سٹانڈرڈ کو ہائے کر رہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا آنا دنیا میں اس کا آنا وہ سب کے لیے نجات کا سب بنے کیونکہ ابتدا سے ایسا نہیں تھا عورت اور مرد جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے اور ان کا ساتھ رہنا جو ہے وہ خدا جلال کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا ہمیں پیدائش کے پہلے باب میں غالباً جو وہ ذکر ملتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں پیدائش کے پہلے تین ابباب میں جگہ 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 پڑھتے کہ جو کچھ اس نے بنایا اس نے کہ اچھا ہے اچھا ہے لیکن آدم کو اس نے بنایا تو اس کے جو موہ کے الفاظ بہت اچھا ہے اور جب آدم کے لئے اس نے ہوا کو بنایا تو اس نے کہا بہت اچھا ہے بکوز ہی وانت دنو لیو لیو ہی ہی مارید لائف اور دونوں کے لئے ایک بات استعمال ہوئی نا کہ اس کی خدا کی شکر اور شبیق کی اپر دونوں زندگی کے کو جائیں گی تو دعا کا بڑا تعلق ہے آپ کی مارید لائف کے ساتھ میرے بڑی فیوریٹ آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا مامل تو اکیلے بیٹھے رہے ہیں کمرے ہمارے اچھے لڑے جگڑے اور اپولوجیٹک ہمارے ایک ٹرڈیشن ہے اس کے حساب سے میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو نہ مسیح سنگسار ہوئے نہ کوئی انہیں پکڑنے آیا شریعت کے تحت شریعت کو تو یہ معاملہ اسی ٹائم ہی جناب مسیح نے اس کو جو احمدی ازرات یا ادر نون کرشن کمیونٹیز یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہے انہیں شریعت کو موقوف کر دیا تو جناب مسیح کو سزا ملنی چاہی تھی انہیں نہیں ملی اور وہ آزادی سے اس کے بعد بھی تعلیم دیتے رہے تو آپ کا مسئلہ جہاں سے آپ نہیں نکالا ہے وہی پر حل ہو جاتا ہے کہ جناب مسیح کے ساتھ حضور مسیح کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور جو فقی فریسی تھے جو یہ سوال لے کر آئے جو شیطان کے ارادے کے ساتھ آئے اور تعلیم پانے نہیں آئے تھے لیکن وہاں پر یہ سلسلہ نہیں تھا اور جناب مسیح کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جواب میں تو یہ آپ کا جواب آپ کہ سکیں کہ جناب مسیح نے شریعت کو معقوب کیا اور جیسے سسٹر نے کہا کہ جناب مسیح کے اپنے الفاظ ہیں یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کسی اور شاگر نے کسی اور نے نہیں کہ کہ میں شریعت کو پورا کر گیا بہت شکریہ بڑا مزہ ہے اور یقینا جو ہمارے ناظرین نے انہوں نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ سے اور پہلے کی طرح کومنٹس کریں گے بہت ڈیٹیل سے تو پھر ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے دوسرے سوال کے آگیا تو پھر طلاق شدہ سے شادی کو زنا کیوں گردان آگیا کسی کو طلاق دینا کیوں گناہ گناہ جائے بہت اچھا سوال اچھا اس سوال میں اگر ہم اس کو ڈیوائٹ کریں تو پہلے حصے میں اس میں اٹیک ہو رہا ہے اور وہ اٹیک ہو رہا ہے خدا کے قادر مطلق ہونے کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو پھر دلوں کو کیوں نہیں بدل دیتا تو پہلا تو یہ سوال ہے اور دوسرا اٹیک جو ہے وہ کرسچن میریج پہ ہے کہ دوسرے مذہب میں بھی اتنا لیورج پایا جاتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں عورتوں کے مسائل آدمیوں کے میں مسائل ہیں تو خدا کیسا رحم دل ہے اور خدا کیسا خدا ہے کہ اگر اس نے ڈائیووز کی کو پسند نہیں کرتا ناپسند بیدہ کرار دیتا تو پھر کیا وجوہ آتا ہے تو ہم پہلے حیثے پر غور کرتے ہیں جہاں پر اٹیک کیا جا رہا ہے کتاب مقدس کے خدا پر ہمارے دست سمور خدا پر ہاں تو بیسیکلی بائبل مقدس وحد کتاب ہے جو مسیح اسو کی قدوسیت اس کے اختیار اس کی محبت اس کے انصاف اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے ٹھیک ہے کتاب مقدس جو ہے وہ زندگی بخش کلام ہے کتاب مقدس جو را دکھاتا ہے کتاب مقدس ہی ہے جو چلا چلا کے اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ یسو مسیح ابن خدا اور ابن آدم ہیں کتاب مقدس ہی ہے جو مسیح کی پہچان کرواتی ہے اور مسیح کے پاس جو ہے وہ لاتی ہے اب جو سوال ہمارا ہے ہم اس پر چلتے ہیں ہم آئیں تو پہلے ہم باغ عدن پہ آتے ہیں تو باغ عدن میں دیکھیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنایا خدا کی اپنی ازاد مرضی ہے خدا کسی کی مرضی کا ماتہتر نہیں ہے اس نے جب انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنایا اور جب اس نے کہا بہت اچھا ہے تو اس نے انسان کو بھی ازاد مرضی دی اس نے سیٹ کی ہوئی ہیں دو ویز بتائے دو ڈورز بتائے اس کے اس کے ڈیسیزن کے لیکن خدا نے جو ہے وہ پابند جو ہے وہ نہیں کیا کوئی امپوز نہیں کی اپنی مرضی کسی طور سے زبردستی نہیں کی ہمارا خدا زبردست ہے لیکن وہ زبردستی نہیں کرتا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا نے خدا نے بلا آدم کو کہ تو تمام درختوں کے پھل کھا سکتا ہے لیکن وہ درخت جو بیچ میں ہے اس کے پھل کو تو نہ کھانا جس دن تو نے کھایا تو مرا تو مطلب کونسیکونس بتایا گیا ہوا نے وہاں سے کیونکہ اس نے جو ہے اپنی فری ویل سے وہ پھل لیا وہ کھایا اس نے اپنے شوہر کو دیا اس نے بھی جو ہے اپنی فری ویل سے کھایا اور اس نے بھی جو ہے گناہ کا مرتقہ بوا سو گناہ کے باعث جو ہے روح زمین پر سخت لیا آئی ہے پہلی چیز دوسری چیز جو ہے خدا کا قدیم الایام ہے اور اس کے علم سابق میں اضافہ نہیں ہوتا یہ جو ترمنالوجیز ہم یوز کرتے ہیں نا ڈیویلپمنٹ اور آپ کہلیں موڈیفکیشن پراغرس انہینسمنٹ اور ایولوشن یہ انسانوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے خدا آج ابت بلکہ آج کل اور بلکہ ابت تک ہمیشہ تک یکسہ ہے تو خدا جب خدا وہاں پر بھی موجود تھا اسے پتا تھا کہ ہوا پھل کھا رہی ہے اسے پتا تھا آدم اس نے اپنی برزی انپوز نہیں کی ٹھیک ہے وہ تھنڈے وقت میں آ کر ان سے ملکات کرتا تھا لیکن وہ اس وقت نہیں آیا بکہ اس وقت نہیں آیا وہاں چاہتا تھا اور خدا اسی لئے چاہتا ہے کہ ہم خوشی سے اس کی ورشپ کریں ہم خوشی سے اس کے تابع ہوں ہم خوشی سے اس کی عبادت کریں زبردستی نہیں پہلی چیز یہ اس کے بعد ہم آگے جب اس میں بڑھتے ہیں تو کیونکہ آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو نسل انسانی میں سخت دلی آئی ہے اور پھر ہم آگے بڑھیں تو کائن اور حابل کے واقعے میں آپ دیکھ لیں کہ کائن جو ہے وہ کسان تھا اور حابل جو ہے وہ چروہا تھا کائن جو ہے وہ اپنا حدیہ لائیا اور پہلا پھل لے کے آیا حابل بھی جو ہے وہ پہلا پھل لے کے آیا اور وہ بکریوں کے وہ حدیہ لائیا اور چربی وغیرہ لے کے آیا اور بائبل مکندس میں پیدائش کی کتاب میں جو ہے یہ واضح لکھا ہے کہ خدا نے حابل کو اور اس کے حدیے کو منظور کیا سب سے پہلے کس کو منظور کیا حابل کو پھر اس کے حدیے کو پھر لکھا ہے خدا نے کائن کو اور اس کے حدیے کو نام قبول کیا تو خدا بیسیکلی نگاہ کر رہا ہے دل پر خدا دل پر نگاہ کرتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ کس دل کے ساتھ آپ وہ کام کر رہے ہیں اور پھر خدا نے کائن کو وہاں پر بان بھی گیا کائن کو خدا نے کہا کہ دیکھ گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے اگر تو بھلا کرے تو اس کا عجر نہ پائے گا لیکن تو نیکی کر کے تو غالب آ ٹھیک ہے لیکن کائن کے ایموشنز اس کی فیلنگز اور اس کی سخدلی اتنی سٹرونگ تھی کہ اس نے بھائی کو بلایا اور اس نے قتل کر دیا میں اس میں چھوٹی سی بات اضافہ کروں گا اس کے بیک گراؤنڈ میں پڑھ رہا تھا وہ کائن کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کیونکہ کسان تھا اور اس کے پاس ریور نہیں تھے وہ اس کے جو وہ کاشت کیا کرتا تھا تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حابیل کے جو جانور تھے اس کا جو ریور تھا وہ اس کی محنت میں سے کھایا کر رہا تھا اس لئے اس کو زیادہ غصہ کر رہا تھا پیز جاری اور میں یہاں پر اس چیز پر گو کروں گی کہ یہ کسی شخص کا نظریہ ہو سکتا ہے اور خیال ہو سکتا ہے لیکن بائیبل کا خدا اس نے قائن کے دل پڑھنے کا کی ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ حدیعہ لائے تھا تو یہ نیت کا اس میں بڑا عمل دخل ہے اور بعض لوگوں کو نیت کی تبدیلی کا موقع بھی نہیں ملتا جیسے اساو کو جو ہے وہ نیا دامے میں نہیں ملا پھر ہم دیکھتے ہیں اس سے آگے ہم بڑے تو ہم دیکھتے ہیں نو جو ہے وہ مرد راستباز تھا گاڈ فیورنگ تھا اور اس زمانے کے لوگ بھی بڑے سخت تھے اور ان کو جب کشتی بنائی گئی اور ان کو پیغام دیا گیا ان کو بتایا گیا لیکن انہوں نے جو ہے نو کا مزاق اڑایا اس کو موقع کیا اور اس کی باتوں کو ویلیو نہیں کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نو اور اس کا خاندان جو ہے وہ اس کشتی میں سوار ہوئے اور انہیں خداون نے بچایا تو سخت دلی جو ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے اور خدا نے کیونکہ ازاد مرضی دی ہے تو خدا جو شخص جو ہے اپنے آپ کو سمیٹ کرتا ہے خدا کو جو سمیسف ہو جاتا ہے جو اپنا آپ خداون کو دے دیتا ہے تو خداون جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس پر فضل کرتا ہے سیسٹر جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ گناہ کا عمل ہوا ہے تو آدم اور ہوا بھی اس کا شکار ہوگئے سکتے لیے کیونکہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے شروع ہوگی یہ تو مین الزام تراشی کا جو بیج ہے وہ ہمیں باغ ادن میں دکھائی دیتا ہے اور پھر وہ پروان بھی چڑھا اور وہ پھر نسلوں تک گیا امپیکٹ اس کا نسلوں تک جاتا ہے تو بیسیکلی جہاں پر شادی ٹوٹ جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں اس کا میرے ساتھ گزارا نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کر کے ڈیوائیڈ ہو گئے اور علیدہ ہو گئے سپریشن ہو گیا اور اس کے بعد امپیکٹ جو ہے وہ نسلیں مگرد دی ہیں اس کا اور پھر ہم دیکھتے ہیں ابراہام میں کہ ابراہام جو ہے وہ غیر اقوام سے تھا بیسیکلی جب جب ہم اپنا آپ خداوند کو پروائیڈ کرتے ہیں تو خداوند ہم سے ہم کلام ہوتا ہے وہ خدا ایسے ہی پرستار ڈھونتا ہے ایسے ہی لوگ ڈھونتا ہے جو رو اور سچائی سے اس کی پرستش کر رہے ہیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں خدا گن پوائنٹ پہ ہمیں نہیں کوئی دعا کرو صحیح ہے خدا گن پوائنٹ پہ نہیں کوئی بائیبل پڑو بلکہ یہ آپ کی آؤٹ آف یو فری ویل کہ آپ جو ہے وہ کیسے خداوند کو اپنا پیش کرتے ہیں اب جو طلاق کا کونسپٹ ہے اور جو ہم سیکنڈ حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جہاں پر اٹیک کیا جا رہا ہے کرسچن میریج پر تو پہلی بات تو یہ کہ کرسچن میریج جو ہے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے یہ آم شادیاں نہیں ہیں یہ ایسے ہی نہیں کہ کسی کو پسند کر لیا تو اس سے بیعا لیا اس رشتے میں خدا موجود ہے اور اس رشتے کی پاکیزگی ہے اس رشتے کی کیونکہ یہ اہد ہے اور ورڈ اس کے لئے یوز ہوا اہد کاٹنا کیونکہ جانوروں کو کاٹا جاتا تھا پیدائش پندر میں باپ میں اور کاٹ کر ان میں سے گزرا جاتا تھا اور سامنے پھر لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے سامنے اطراف کیا جاتا تھا کہ اگر میں اس اہد سے من کرو جاؤں یا میں اس اہد سے پلٹو میرا ایسا ہی حال ہو جیسا ان جانوروں کا ہوا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب میرا بیوی جو ہے وہ اہد بانتے ہیں تو سامنے جو ہے وہ پاسبان ہوتے ہیں وہ خدا کے خادم ہوتے ہیں اور ان کے آگے وہ کولو اقرار کرتے ہیں تو یہ کولو اقرار خدا کی حضوری میں ہوتا ہے یہ پریزنس میں ہو رہا ہے تو کرسچن ماریج is beautiful in every dimension you see in every of its expect اگر آپ اس پر غور کرتے ہیں تو یہ مضبوط ترین رشتہ ہے اور یہ اہم ترین تھا اس لئے خدا نے سب سے بہلا رشتہ باغی ادن میں میرا بیوی کا بنایا جب میرا بیوی سٹرونگ ہوتے ہیں تو پھر دوسرے رشتے بھی ساتھ ساتھ سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں لیکن اگر میرا بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے تو پھر دوسرے رشتے بھی سکیکٹرڈ ہو جاتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور ایک نہ صرف یہ ذمہ داری ہے یہ دونوں فرقین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نہایت سمجھ کے ساتھ اس میں داخل ہوں اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم سپرچولی مچیور ہوتے ہیں اور جب ہم خدا میں گرو کر رہے ہوتے ہیں اور سکرین پر ہم شو بھی کریں گے وہ ٹرائنگل تو اس میں جب آپ سپرچولی مچیور ہوتے ہیں جب آپ سپرچولی گرو کر رہے ہوتے ہیں تو میہ اور بیمی کے فاصلے ختم ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اوپر خدا کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو یہ فاصلے تب تک ہوتے ہیں جب تک آپ خداوند کی حضوری میں نہیں ہوتے ہیں جب آپ خداوند کی حضوری میں تو خدا کیونکہ نکاہ جو پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر بلتے ہیں کہ ہاں گواہ آ جائیں تو گواہ شناختی کارڈ بھی دے دیتے ہیں سگنیچر کر کے گواہ اپنے گھر پر گواہ کو نہیں پڑھا لیکن ایک گواہ ہے جو شادی میں موجود ہے اور وہ تاہیات موجود ہے اور بائبل میں لکھا ہے تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی تو اس تہری دوری میں گرپ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے خدا ہے جو دونوں فرقین کو گولڈ کرتا ہے کہ وہ وفداری کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں تو مسیحی میریج اس اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ اہد کاٹنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے تو اب ہم آتے تلاک کے کونٹیکسٹ پہ کہ جب کہا گیا تلاک کی بابت بات ہو رہی ہے کہ زنا ہے یا زدا نہیں ہے آپ اجازت کیوں نہیں دیتے تلاک ہو جانی چاہیے اور بہت سارے عمومن اب جو ہے یہ فیشن بھی بن گیا ہے دوسرے مذاہب میں بھی ہو رہی ہے تو وائی نوٹ ٹو گو آباوٹ بھت دس ٹھنگ بائبل مکدس میں ملاکی کی کتاب میں واضح لکھا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور پھر لکھے اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے ظلم کے لیے عبرانی ورڈ خماس جس کا مطلب ہے تشدد کرنا فیزیکل ابیوز کرنا جس کا مطلب ہے ہارش ٹون میں بات کرنا جس کا مطلب ہے کہ آپ کسی تحقیر کریں کسی تظلیل کریں سسٹر جی اشارہ آگیا ابھی اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے جاتے جاتے چھوٹی سی بات مجھے وہ سیناریو یاد آرہا تھا کہ حضرت آدم کے پاس ساری مخلوق لائی جاتی ہے لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ باغ عدن میں موجود ہیں آئیڈیل پلیس میں موجود ہیں اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بغیر اپنی ساتھی کے بغیر اپنے جیسی کسی اور کے بغیر خود کو خالی محسوس کرتے اور خدا بھی محسوس کرتا چھوٹی سی بات کے ساتھ اگر پروگرمیں ملیں گے جائے گا نہیں شکریہ